بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ اللہ پاکی مہربانی سے آج بڑا مبارک دن ہے یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی ائر فورس نے بلوک 3 کی تیاریاں شروع کر دی ہیں جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بی پاکستان کو آج جو ملے ہیں چودہ پاکستان کے حوالے کیے گئے یہ ٹوین سیٹس ہیں یہ اتنی زبردست بات ہے پہت سارے لوگوں کو شاید ادراک نہیں ہے کہ اس جنگی ماحول میں اس کا فائدہ کیا ہے اور آپ کو تفصیلی بتائیں گے کہ سب سے پہلے یاد کیجئے حقیقہ ٹی وی وہ واحد چینل تھا جسے یہ خبر بریک کی تھی کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر بلوک 3 سیریز رافیل تیاروں سے بہتر آج آپ سارے ٹی وی چینل اٹھا لیں ان کو پتا بھی نہیں تھا آج ہر جگہ پر یہی خبر جاری ہے رافیل سے بہتر ہے آپ کو پوری طرح کمپیر کرتے ہیں کہ بلوک 3 سیریز میں کون سے ایسے ایکوپمنٹس لگنے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک آپ کو آرڈرز دے رہے ہیں رافیل کی بجائے اور اس میں فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے یہ جو چودہ تیارے آج ٹوین سیٹس والے ملے ہیں اس کا فائدہ کیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹریننگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب یہ سب سے ضروری تھا پاکستان کے لیے ہوتا ہی ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے لیے ایک ایکسپرٹ ساتھ بیٹھتا ہے اور وہ دوسرے کو پوری طرح ٹرین کرتا ہے کیسے چلانا ہے کیا کرنا ہے جس طرح آپ گاڑی کے اندر دیکھ لیں آپ نے گاڑی چلانی ہوتی تو آپ خود سے نہیں سیکھ سکتے اسی طرح یہ صورتحال تھی ٹوین سیٹس کا فائدہ اب یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ پائلٹ علم دلالہ ہمارے تیار ہوں گے جنگ کے لیے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بلوک 3 کی جو تیاریاں ہیں وہ آج سے شروع ہو رہی ہیں اور انقریب یہ آپریشن ہونے والا ہے دیکھیں بلوک 3 سیریز کے اندر 58% پاکستان نے بنانا ہے اور 42% چائنہ نے بنانا ہے اور انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ کو یہ ریشو کم ہوتی ہوتی پھر ایک دن 100% میں بدلتی نظر آئے گی ابھی کیوں 42% چائنہ کا ساتھ رکھے اس کی لئے ہم نے چونکہ انٹرنیشنل آرڈرز لینے ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سمجھ لیجی دیکھیں یہ جو بلوک 3 سیریز ہے یہ اتنی کلاس کی سیریز ہے کہ الحمدللہ یہ رافیل سے بہت بہتر ہے سب سے پہلے تو اس کا بیسک اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ 2.0 میچ ہے یعنی آپ رافیل کی دیکھ رہے تو اس کی 1.8 ہے یہی پر آپ کو میجر جو ڈیفرنس نظر آتا ہے جو پاکستان نے یہ رافیل کے مقابلے میں چیزیں بنائی ہے یا اس سے بھی بہتر اصل میں یہ F18, F16, رافیل ان سے بہتر کیوں ہے ہماری جو ہے وہ بلوک 2 سیریز ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ JF17 کی جو بلوک 2 سیریز ہے آپ اس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں 3 کے اندر 3 کے بعد جب اب 4 سیریز کے اندر جائے تو 3 سے 4 میں ہو سکتا ہے جبکہ رافیل میں آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آنگی اب آپ یہ دیکھیں کہ بلوک 3 کے اندر ہم نے جو اپنا ریڈار سسٹم لگایا وہ اتنا زبردس ہے ایسا ایکوپیٹ فائٹر پورا ریڈار سسٹم لگایا اب یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کے ملٹیبل ٹارگٹس کو سکین کر لیتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف رافیل ایک آرہا ہے دو آرہا ہے جو پرانے ہوا کرتے تھے ایف سکسٹین یا دوسرے اس کے اندر یہ خصوصیات نہیں تھی اس میں ہوتا ہی ہوتا کہ آپ ایک ٹارگٹ کو ایک وقت میں سکین کر سکتے ہیں یہ ملٹی ٹارگٹ کو سکین کر سکتا ہے اب جیف سیونٹین تھنڈر کی جو ہم نے پہلے بنائی اس کی کاؤسٹ ہمیں پڑی تھی پچیس ملین ڈالرز پر یونٹ آپ دیکھ لیں رافیل چھانوے ملین ڈالرز پر یونٹ اور اب آپ اگر رافیل خریدیں گے تو آپ کو قریباً چار پانچ سال با جا کر ملے گا اور اس کے بعد بھی وہ آپ کو ملتا ہے نہیں ملتا کتنی دیر لگتی ہے تب تک ٹیکنالوجی کتنی پرانی ہو جائے گی بلوک 3 سیریز اور بلڈنگ بلوکس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس میں ایڈوانس الیکٹرونک وارفیر سسٹم لگایا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان ائر فورس کا پلان یہ ہے کہ پچاس جو بلوک 3 ائر کرافٹس ہیں یہ ہم حاصل کریں انڈیا نے پانچ لے کر توفان بچائے انڈیا نے ہمارا فائدہ کتنا کیا ہے یہ آپ ذرا سمجھئے ہم جو بلوک 3 ورزن بنا رہے ہیں ہماری کوشش ہے کہ رافیل سے کئی گنا زیادہ اور تقریباً مستقبل کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہی چائنا چاہتا اس کی مجبوری یہ ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں اب ہونے کیا جا رہا ہے دیکھئے پاکستان کے پاس اس وقت جو بلوک 3 ہے اس کے اندر جو ریڈار کرو سیکشن تقریباً چار میٹر سکوئر کا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور مور دن انف ہوتا ہے بلوک 3 سیریز بسیکلی جو ہمارے پاس ہے وہ پیل 15 میزائل سسٹم کے ساتھ ایکوئپٹ ہے پیل 15 مطلب ایک ایکٹیف ریڈار گائیڈیڈ ہوتا ہے یہ بڑی لانگ ریچ رکھتا ہے اے ٹو اے میزائل کے لیے اور اگر بیونڈ رینج ویجیول کپیسٹی کے تحت یعنی اگر اس نے کوئی ٹارگٹ کرنا ہے اور وہ نظر بھی نہیں آرہا تو یہ اس کو بھی ہٹ کر دے گا اور الحمدللہ 300 کلو میٹر تک زبردست اس کی رینج ہوگی آپ رافیل سے مقابلہ کر لیں اس کی 110 کلو میٹر ہے اور الحمدللہ ہماری 300 کلو میٹر آپ دیکھ لیں 190 کلو میٹر زیادہ ہے اور جہاں تک رینج مثال کے طور پر نظر بھی نہیں آرہا پھر بھی وہاں تک یہ ٹارگٹ پورا اپنا ہٹ کر کے آئے گا ایون آپ اندازہ کر لیجئے کہ پینٹاگون کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ پاکستان اس لیول کی رینج رکھی ہے کیونکہ اب جو جنگ ہونی ہے ہم نے انڈیا اور خالی اس کے ساتھ امریکہ سے مقابلہ تھوڑی کرنا ہے ان کے سسٹم کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو ان کے لیے یہ پوری طرح پریشانے والی بات رہی ہے دیکھیں پاکستان کی ائر فورس نے ابھی تک اس کی اوریجنل کاسٹ کبھی بھی ریویل نہیں کی انٹل کہ ہمارا کوئی آرڈر ہو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہو ہی ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آرڈر ہمیں اس پر مل رہے ہیں ہمارے معاملہ تیہ ہو رہے ہیں اس کے اندر ابھی تک ہم نے اوریجنل کاسٹ نہیں بتائی اب چونکہ پاکستان اس کو پوری طرح تیار کر اس کی اوریجنل کاسٹ جب بتائے گا تو رافیل کی مارکٹ گری جائے گی اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ نے پاکستان کو کہا کہ آپ نے اس کو اکنومیکلی رکھنا ہے لیکن پرفارمس میں سپیڈ میں یہ بڑے بڑے تیاروں کا مقابلہ کرے اور یہی اس کی خصوصیات ہوں گی دیکھیں یہ سب سے زبردست چیز یہ ہے کہ اے ٹو ائر اے ٹو سرفس اور انٹی شپ میزائل یہ تمام جگہوں پر یہ کام کرے گا اور سب سے زبردست انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اس تیارے میں بیونڈ ویجیول رینج اے ٹو ایٹ میزائل سسٹم ہے جو کہ سب سے زیادہ انڈیا کو تکلیف دیتا ہے یعنی آپ رینج سے باہر جا کر جب نظر بھی نہ آ رہا ٹارگٹ آپ اس کو ہٹ کرے تو یہ ایک زبردست پرفارمس ہے اور ہماری کپیسٹی بھی زیادہ ہے اب بلوک 3 سیریز کے اندر سب سے زیادہ جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اسے اندر نیو الیکٹرونک وارفیر سسٹم ہے اپگریڈٹ ایویونکس اس میں لگائے ہیں انکلوڈنگ 3 ایکسس فلائے بائی وائر یہ اس سے ہوتا یوں ہے کہ آپ کے تیارے میں کیپیبلیٹی آ جاتی ہے کوئی انفرمیشن شیرنگ کروانے کی نیٹ وک سے شیر کرنے کی اور سب سے زیادہ بڑی بات ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ ایزیلی اور جلدی اور ارجنٹ بیسز کے اوپر اگر آپ کا کوئی ٹارگٹ آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے یہی موڈرن وارفیر کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کے تیارے میں ایسی خصوصیات ہو کہ وہ بیونڈ دی رینج جا کر ڈیٹیکٹ کرے اور فوری طور پر انفرمیشن پاس کرے تاکہ آپ اپنا ٹارگٹ لوگ کرے اس کے اندر نیو سینسس سسٹم تک لگایا گیا ہے اب دنیا کے اندر ارجنٹینہ سے لے کر سارے کیوں پاکستان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو دیکھیں کاسٹ اس کی کم ہے سب سے بڑی بات اور اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ تیجاز کے مقابلہ یا دوسرے تیسے کے مقابلے کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی اس کو ٹریننگ کے لئے بھی یوز کرتے ہیں یہ اپنی ائر فورس میں بھی اس کو انڈٹ کرتے ہیں اور دوسرا سب سے اہم ترین بات ہی ہوتی کہ اس کے اندر جو 42% چائنہ بناتا ہے یہ ہماری مجبوری ہے ابھی آپ کو آرڈرز لینے ہیں اب دیکھیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کل کو پابندی لگ جائے جی پاکستان سے آپ نہیں لے سکتے یا پیسے دے دیو پھر آپ کہاں جائیں گے اس پر چائنہ کی بیک ہینڈ کو پتا ہے کہ اگر پابندی کوئی مسئلہ ہو تو چائنہ کے پاس ویٹو پاور ہے وہ یونائٹی نیشن میں ویٹو کر سکتا ہے انڈیا کے پاس اچھا کوئی سسٹم نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ تیجاز کو تو یہ خود نہیں پوچھتے اپنی ائر فورس میں اس کو استعمال نہیں کرتے اہم جگہ پر آپ نے تائینات کرتے رافیل دیکھیں ہوں گے مک ٹونٹی نائن مک ٹونٹی ون یعنی آپ پچاس چار سال پرانے تیارے لگا رہے ہیں اور اپنے تیجاز کو نہیں لگا رہے ہیں اسی لئے کوئی ان سے خریدنے کو تیار نہیں ہے یہ بات چائنہ نے ہمیں سکھائی ہے کہ آپ امریکہ کی کوالٹی دیں اور ساتھ اکنومکلی ایشیا کے ریلیٹیڈ کا پیکیز دیں پھر دیکھیں آپ کے پاس کسٹمر کس طرح آتے ہیں جب آپ ایف سکسٹین ایف ایٹین رافیل سے بہتر دیں آدھی قیمت کے قریب آپ دیں تو ساری دنیا آپ کے طرف لپک کر آئی اور انشاءاللہ یہی پاکستان کے خصوصیت ہے آپ صرف ایک چیز دیکھیں انڈیا نے اتنی مارکٹ کر دی ہے ہماری اتنی مارکٹ کر دی ہے اپنے خاص طور پر رافیل کی کہ جس دن میدان کے اندر پاکستان کی ائر فورس کا یہی پلان ہوگا کہ ان کسی طرح رافیل گرائے آپ نے اپنے جیف سیونٹین سے رافیل گرا دیا اس کے بعد آپ دیکھئے گا رافیل کی تو قیمت گرے گی آپ کو کتنے آرڈرز ملیں گے یہ شاید ہم کاؤنٹ بھی نہ کر پائیں اس وقت دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں